اسرائیل نے یکم اکتوبر کے ایرانی بیلسٹک مزال حملوں کے بعد جواب بکاروائی کرتے ہوئے ایرانی دارالحکومت تہران شراز اور کرج پر فضائی حملہ کر دیا اسرائیل کے جانب سے ایران پر جنگی تیاروں مزالوں اور ڈرونز سے ایک رات میں تین بار بمباری کی گئی اور بس مقامات کو نشانہ بنایا گیا پاسداران انقلاب کے ہیڈکوارٹرز کے قریب اور تہران ائرپورٹ کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق تہران کے قریب کرج شہر میں پانچ دھماکے سنے گئے ہیں ایران کے شہر تقریب میں بھی دھماکے سنے گئے تہران فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق آگ سے متاثرہ ایک امارت سے دس افراد کو نکال لیا گیا ایرانی میڈیا نے بھی تہران میں دھماکوں کی تصدیق کی ہے اسرائیلی فوج نے مزائل، ڈرونز، پروڈکشن، سائٹس اور پاسداران انقلاب کے ہیڈکوارٹرز سمیت دیگر فوجی ادو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفاع نظام متحارک ہے کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی حقام کے مطابق حملے اسرائیل پر بیلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے ایران میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کنٹرول روم سے تمام صورتحال کا جائزہ لیا ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں کے جواب میں کارروائی مکمل کر لی تیشدہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ایران پر حملے مکمل اور مقاصد کا حصول پورا ہو گیا ہے ایران نے حملوں کے جواب میں کارروائی کی تو جواب دیں گے اسرائیلی میڈیا کے مطابق قرج وہ شہر ہے جہاں ایران کے نیوکلئر پاور پلانٹس موجود ہیں تاہم یہ واضح نہیں کہ نیوکلئر پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے یا نہیں دوسری جانب ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جاریت کا کامیابی سے دفاع کیا حملوں کو ناکام بنانے کے لیے فضائی دفاع نظام استعمال کیا گیا ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل کے جانب سے تہران خزستان اور علام صوبوں میں فوجی مراقض کو نشانہ بنایا گیا کچھ مقامات پر معمولی نقصان پہنچا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے فوج کو اسرائیل کے ساتھ ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے ایران کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جاریت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اسرائیل کو مناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کاروائی میں ایران کا کوئی کردار نہیں ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہے اور صورتحال پر گہری نظر ہے وائٹ ہاؤس نے ایران پر اسرائیل کے حملے کو تل عبیب کے جانب سے اپنے دفعہ کے مشق قرار دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایران پر حملوں سے کچھ دیر پہلے ایران کی صدر جو بائیڈن کو اسرائیل کی ممکنہ کاروائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا امریکہ کی فومی سلامتی کانسل کے ترجمان شان ساوٹ نے کہا ہے کہ سپوجی اہداق کو نشانہ بنانے کی یہ کاروائی اسرائیل کے جانب سے اپنے دفعہ کی مشق ہے اور یہ یکم اکتوبر کو ایران کے جانب سے اسرائیل پر بیلیسٹک نزال حملوں کا رد عمل ہے امریکہ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف اسرائیل کے تازہ ترین حملوں کا جواب نہ دے امریکی انتظامیہ کے عالی عہدداروں کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران نے ایک بار پھر جواب دینے کا فیصلہ کیا تو ہم تیار رہیں گے اور ایک بار پھر ایران کے لیے اس کے سنگین نتاج برآمد ہوں گے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ ایسے ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست خملوں کے تبادلے کا اقتطام ہونا چاہیے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے علاوہ دمشقے وستی اور مضافاتی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں اراک کے شہر تقریب میں بھی دھماکے سنے گئے جس وقت اراک اور شام میں دھماکے ہوئے اس وقت ان دونوں ملکوں کے فضاؤں میں کوئی بھی جہاز موجود نہیں تھا واضح رہی کہ یقم اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر براہ راست سیکرو مزال داغے گئے تھے بعد ازا اسرائیلی فوج نے اسرائیل پر ایران کے مزال حملوں کے دوران اسرائیلی فضائی اڈوں پر مزال گرنے کی تصدیق کر دی تھی اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ کچھ ایرانی مزال اسرائیلی فضائی اڈوں پر گرے مزال گرنے کے نتیجے میں فضائی اڈوں کی انتظامی امارتوں اور جہازوں کے مرمت کی جگہ کو نقصان پہنچا تھا